شاعری اور شکو پورا دونوں غالب نشین سے شروع ہوتے ہیں لازم و مظلوم ہیں مولا امام حسین نے جتنا ترس کیا ہے اس دھرتی پہ شاعری کے حوالے سے بلکہ ہمارے بزرگ خانوادے سے بڑا تعلق رہا ہے جناب سائی منظور صاحب اور جناب غلام کمبر صاحب مولا کے بڑے عظیم شاعر اور سائی منظور نے جتنا ولایت پر لکھا ہے جتنا شاید ہی کسی نے لکھو میرے بس میں نہیں ہے اور جب بھی مجھے ملتے کسی مجلس میں یہ چار مصرے ضرور پڑھتا اور جب بھی کوئی پیچھے شکو پورے والا بیٹھو تو پھر انہیں ازازی طور پر یہ پڑھتا ہوں تاکہ سائی تک اس کا ثواب پہنچے ہمارا مسئلہ ہے یہ کہ ہم پورے ملک میں جب آدمی مرتا ہے تو پھر نشان حیدر مرتا ہے زندوں کو نشان حیدر نہیں دیتے یہ مسئلہ بڑا ہے نشان حیدر کے لیے مرنا پڑتا ہے حالانکہ زندوں کو دینا چاہیے نہیں سانی زمانے میں کوئی اس کا ترنم نہیں سانی زمانے میں کوئی اس کا ترنم فصاحت و بلاغت کا اسے کتور کہتے ہیں نہیں سانی زمانے میں کوئی اس کا ترنم میں فصاحت و بلاغت کا اسے کوتور کہتے ہیں اور علی کے دشمنوں کو جو جلا ڈالے کسیدے سے اسے ساکر زمانے میں سائی منظور کہتے ہیں اسے ساکر زمانے میں چڑی ملنگ میں بیٹھا ہے اور مذر ملنگ بھی آگئے مولا زندگی کرے پھر بچ گیا ولا کا مسلح غدیر میں چار مصرے اور چونکہ غدیر ہے چلو شادق قاسم کو وہ ذکر کر رہے تھے تو میں امام حسن کا ذکر کر دیتا ہوں اور اس کا ثواب جناب ملک مختار تک پہنچا رہا ہے انہوں نے بہت پڑا یہ چار مصرے کہ امام حسن علیہ السلام پہ قرآن لباسے سونے دا فردوس ادھی جاگی رے قرآن لباسے سونے دا فردوس ادھی جاگی رے ادھی ماں زہراتے پیو حیدر شبیر تے غازی بھی رے ادھی حتو ایسا کے بلکھی ہے خالق نے کل تک دی رے وہ جاڑا ماردن موران کر سکتا ہے انہوں نے دن حسن آمیر انہوں نے دن حسن چناب مرزق کمبر صاحب اور کافی ذکر انشاءاللہ پہنچ بھی گئے ہیں اور ایک لائن ہے مولا جنہوں نے اتمام کیا ہے قبول فرمائے اور ان کے بزرگ جو دارفانی سے پوچھ کر گئے ہیں مولا درجات پلنگ کریں اور آپ ازاداروں کے جو بزرگان ہیں ان کے لئے بھی دعا ضرور کیجئے مولا درجات پلنگ کریں تو سارے درستے گزارشی قبلہ قیامت اپنی اپنی عبادت کے لئے تھک کے نہیں بہاواز بلند سلوات پڑھتے ہیں بسم اللہ یا علی مدد نا چنے اٹھالے ہو اجگہ دیر آلہ دن جے جواب انجے یا علی مدد آوے کھم بھی ہو پتہ لگا زندگی ہوگا جی بسم اللہ چاچا تمام محبانے ایدر کرارنو اصلی عید دل دیاں اتھا گہرہ یانال مبارک خیر مبارک خیر مبارک اس خوشی منائی دا صدقہ اس دکر مقرائی دا صدقہ مالک ایسی کروڑا خوشیہ نصیب کرنے جنب ایام اضرگاں احتمام کیتا مالکونا دے رزق بقت چبے پناہ اضافے فرمائے آغاز کریے دعا برہ ظہورِ حجتِ دوران بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الہجت ابن الحسن علیہ السلام سلواتوکا علیہ وعلا آبائے ہی فی آدھ ہی ساتھ وافق اللہ ساتھ من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظم وقائدن مناصرن ودلیل المائی اتات اس کے نہو ارزکاتوان وطمتیہو فیہا تبیلا یا ربا محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرج کائمِ آل محمد اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد بچنے اٹھا لیو ہاتھ جا کے اصاں اپنے امام دے ظہور دے دعا منگی انہیں ایک دفعہ دبا نہیں التجا کر لبیے جتنی جتنی وقت دے امام دی انتظار ہے کوشش کر کے اتنی بولند صلوہ کیا بات ہے جتنے آئے بیٹھو ایک دفعہ اپنے اپنے رزکیچ اپنے اپنے بختیچ بے پناہ اضافے واسطے بولند صلوہ بجلیو نعرہ تکبیر اللہ سونے دانا ہی کری بڑا سونہ کر کے چاہو نعرہ تکبیر نعرہ اے رسالت نعرہ اے رسالت نعرہ اے حیدری حجہ کے غدیری نعرہ حیدری مجھ کا لمبا کشا علی حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت بار دشمنان اہل بیت لانت بیشمار بیشمار بار دشمنان مرشدادی لانت بیشمار جتنے بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں ایک بار اپنی اپنی اقیدت دا اظہار کرانگے اقیبند کرانگے گردن شکاوانگے اور مرشدادی دی اضمتے ساڑے کولو جتنی بولاند ہو سکی اسی سلوات پڑھانگے جب اس ملہ شادی زندگی نصیب ہونے جوانیاں مانو پہ مالک ہر چہتمام اپنے پاک دربارش قبول پہ مندور کرنے جلدی ہے لیکن پانچ ساتھ قصیدیاں تو پہلے نہیں تکمیل دن کی دوستو آیت کا دن ہے یہ سلامت روئے جلدہ سب تو پہلے خیرات لیں ونواستے بولاند ہو تکمیل دن کی دوستو آیت کا دن ہے یہ کوئی نہیں خیر میرے کوئی ملانگ ہوئے گا یا ملانگ ہوئے گا یا کوئی تنگ ہوئے گا تکمیل دن کی دوستو آیت کا دن ہے یہ اور آیت بتا رہی ہے ولایت کا دن ہے یہ تکمیل دن کی دوستو آیت کا دن ہے یہ اور آیت بتا رہی ہے ولایت کا دن ہے یہ اور بتلایا کی بریان ہے پتھر کو پھینک کر سارے منافقین پہ لانت کا دن ہے یہ ہاتھ ہچا کر کے نعرہ ہوئے ملک بھی لڑ دی شاندہ جی میں یا علی مشکل سو دفعہ اعلان کے نوڈش کر کے پہلے بھی جائے دلیا پھر اعلان کر رہا ہے کہ ختم قرآن کا صلاح ہے ٹھیک ہے مستی نہیں یہ تعویٰ حوش و حواس آئے شائع رہو پر خیال خدا میرے پاس آئے کیا بات ہے اج جس کو خلاف قعبہ سمجھتا ہے یہ جہاں ارے وہ تو علی کے جسم کا پہلا لباس آئے دووے حت بلند کر کے ختم قرآن اللہ سواب لو نارا حال یا علی کیا بات ہے با انتظار کو جھکم ان وہ بھی پورے کرنے چھتا میں پھر پڑھ دینا تکمیلے دیں کی دوستو آیت کا دن ہے یہ اور آیت بتا رہی ہے ولایت کا دن ہے یہ اور بتلایا کی بریان ہے پتھر کو پھینک کر سارے منافقین پہ لعنت کا دن ہے یہ پھر فرمائشہ بھی پوریاں کرنے ہیں حکم بھی پورے کرنے کچھ اپنی مردی بھی کرنے ہیں ایک پہلی میں اپنی مردی کروں پھر فرمائشہ تو ٹائم بچے آ تے مڑ مردی کر لے سانی تے آج فرمائشہ چل سا وہی انتظار ایک اپنی مردی کروں زمین کھا گئی آسمہ کیسے کیسے آؤ ایک میاری جا کلام دل لے چنے اٹھا لے ہو جناب دیاں محبتان دے نظر کروں اے کوئی ماستلا استغدیر کا 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 مجھے ذاہی دوں سے بھلا لگے کوئی ماستلا استغدیر کا کوئی ماستلا استغدیر کا مجھے ذاہی دوں سے بھلا لگے کوئی ماستلا استغدیر کا کوئی ماستلا استغدیر کا مجھے ذاہی دوں سے بھلا لگے ہے علی سے جس کو بھی دوش منی ہے علی سے جس کو بھی دوش منی وہ یزید سے بھی برا لگے کوئی ماستلا استغدیر کا استغدیر کا کیا بات ہے بھائی دیر کیا بات ہے جنے اڑھا لیو کیا بات ہے آج میرے براہوں تھے بڑا میں بھائیاں کو نے اختتام کر آیا اور بڑا راج کے اجیشن سنایا ہے اس لئے میں میں پڑھایا سا دو پڑھایا سا دو جائے نہ دا تری جائے ہو گیا چوتھا ہم راتی جا کے پڑھ سا اس لئے اڈی کال کوئی نہ ان تھوڑی جی ہے کوئی ماستلا استغدیر کا مجھے ذاہی دوں سے بھلا لگے بسم اللہ کران اے علی سے جس کو بھی دشمنی آو شاری پسند بندے آگئے بھائی کلام پہ پڑھ رہا اے علی سے جس کو بھی دشمنی وہ یدید سے بھی برا لگے یار میں کتھو لیا میں ایسے لکھا رہی چنے اٹھا لے کتھو ایسے شیر لکھی شاری شاری ہوں دی یہ کوئی رسیاں دا بات نہیں ہوں میرا دل نے بھائی ساکب جلدی واپس آئے تو ان میں شیر سنا ہوں کوئی مستل استغدیر کا مجھے داہیدوں سے بھلا لگے اے علی سے جس کو بھی دشمنی وہ یدید سے بھی برا لگے آسکر یا وقت ہے اب بھی مان لے میری وقت ہے اب بھی مان لے میری اے کم نہ ہوگی عزت کے اے کر کے آ تو بھی عزت اور خلوس سے اسی فرش خاک پہ بیٹھ جا جو سنے گا ذکر حسین کا تو ملے گا تجھ کو بھی مرتبہ ہو رسول پاک کبھی میہیر با اچھے سیدہ کی دعا لگے کوئی مستل سگتیر کا اچھے اوٹا لاؤ سوات دے نہیں پینا با کر دا سا بھی کٹانے نعرہ بے مل کے پیروز دشان دوکے کوئی مستلس غدیر کا مجزاہیدوں سے بھلا لگے اے علیہ السہ جس کو بھی دشمنی وہ یدیس سے بھی برا لگے اے شکریں بے خوشی حرجی حرجی جرائیسو نہیں تو وہ کیا کرو اے علیہ السہ جس کو بھی دشمنی وہ یدیس سے بھی برا لگے وہ نصول پاک بھی مہربا تجھے سیدہ کی دعا لگے آو چلے اٹھا لے سر چاہو شیر سنو عدیم شاہر دا عدیم کلام پہ پڑ دا عذکر یا تو کیا جانے شان علی کی اے تو کیا جانے شان علی کی حاصل کار پہچان علی کی لیکن چاہ چاہ کرنے کی تھو میں میرے کولوں سنو پہلے مصرے دائی مولو چانا بھئی جیسا مجھے چاہ جاہ بھی تھا کرنے کی تھوے چلے اٹھا لیوں میرے کولوں سنو نا ہی زہد سے نا ہی باکر سے نا کسی بھی پنے آوام سے تو میرے امام کی منزلت ذرا پوچھ اپنے امام سے جتے باشر کہتا ہے تو وہی تیرے شاہ فائی کو خدا لگے کوئی مصلا تغطیر جز ہے ہمی لائم ہر دیسا ہر دیسا ہر دیسا ہر دیسا ہر دیسا کوئی مصطلح سغدیر کا مجھے لاہدوں سے بھلا لگے اے علی سے جس کو بھی دشمنی وہ یدید سے بھی برا لگے اور رسول پاک بھی مہربان تجھے سیدہ کی دعا لگے جسے بشر کہتا ہے تو وہی تیرے شافعی کو خدا لگے دراجی طبیعہ تینجھ لگ گئی ہے دو شیراندر میرا دل میں دو میں پڑھ دے با انتظار اچھوٹا شیر سیبا شاہ اچھوٹا خیال اچھوٹا شیر جدہ کوئی اچھوٹی چیز چاہی دی ہوئے نا تشہ حبر نمو کریا کرو لب جاسے جسے بشر کہتا ہے تو وہی یا میرے مولا ہے خراشو نمو کا دے ہو میرے شافعی کو خدا لگے شیر جناب دیا محبتان دی نظر بے کرنا بیسار چاہ کے شیر سننا ہے اچھوٹا شیر اچھوٹا خیال مغرب سے بھی پہلے چھوڑا مغرب سے بھی پہلے چھوڑا اللہ کے قانون کو بھئی کیا بات ہے برا جی آج اللہ لو میرے کو رمال نسواری رنگ دا انجھ سمجھ لو بھی ہمیرے آتے کھجو رہے مغرب سے بھی پہلے چھوڑا اللہ کے قانون کو توڑا پھر یہ جو آٹھ بارہ و بیس ہے نہ تو فرض ہے نہ ہی سنتیں گویا سوم شکن کے بعد ہی جو لگانی پڑتی ہے بیٹھ کے تو سمجھتا ہے جسے بندگی وہ تیری خطا کی صدا لگے کوئی ماتھا لگا دیر کا روزے دا شیر آیا ہے نارا ٹھنڈا ہو گیا ہے چلو خیر میرے بھئی کوئی مستلس تکا دیر کا سبان اللہ مجھے داہیدوں سے بھلا لگے اے علی سے جس کو بھی دشمنی وہ یزید سے بھی برا لگے تو سمجھتا ہے جسے بندگی وہ تیری خطا کی صدا لگے شاہ جی اک کو بندہ چاچا اک کو بندہ اک کو بندہ جڑا شیر لکھ بھی سکتا اور شیر پڑھ بھی سکتا برا جی میں آج بھی اعرام ہونا بھی یہ شیر لکھیا بھی گیا اور شیر پڑھیا بھی گیا اک کو بندہ بھئی کمبر کو محسوس ہوتا ہے کمبر کو محسوس ہوتا ہے کیا ساتھ میرے ایک اور صدا ہے کیا بات ہے چلیں اٹھا لیں کیا بات ہے چلیں اٹھا لیں کمبر کو محسوس ہوتا ہے ساتھ میرے ایک اور صدا ہے میرا بھیرا اکیڑی صدا ہے میں علی کی جب بھی سنا کروں کسی سوز میں کسی رنگ میں یہیں آس پاس اتھر اتھر ان سوز خانوں کے سنگ میں مجھے جبرائیل امین بھی میرے ساتھ نغمہ سرا لگے خویمہ صدقہ صلاح او یار کیا بات ہے چلیں اٹھا لیں ملحلہِ عزہِ خدا جی قسمیں مرتضا کبر لو یہ حد کسے کمی لے دا محتاج رہو بھے بھئی ہی کاری دوگیں آتھ ملاندگر کے بولو حیدر 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 چاچا پہاں دا شیروال پڑھتا ہے کوئی اور چاچا بھی آیا ہے کہ سارے چاچے یہاں دا حکم شیروال پڑھئی ہے کمبر کو میں زودہ ہے ساتھ میرے ایک اور صدا ہے بابا ملنگ جی کے لی صدا ہے میں علی کی جب بھی سناہا کروں کسی سود میں کسی رنگ میں یہیں آس پاس اتھر اتھر ان سود خانوں کے سنگ میں مجھے جبرائیل یمین بھی میرے ساتھ نگمہ سرا لگے کوئی ماسلا سگدیر کا مجھے جبرائیل مجھے جبرائیل مجھے جبرائیل مجھے جبرائیل مجھے جبرائیل زندگی باقی ملاقات باقی چھبی ربی اللہ آئی واجبول احترام بزرگ چاچا جی ذروفکار بلوش ساد مولا شفائی کاملا سیتھ کاملا تاو فرمائیل میں نے جو دو بھی فون آیا میری ڈیری گنجائش کوئی نہیں ہوں دی چنے روڑ دی میں معذرت کر دا رہا آج شاہ جی سوچ دا پہ بھی اس مجھ میں نے میں کیوں نہیں ٹائم دیتا پہلے سبان اللہ میرا دل پہ کر دا میں انہ سارے انہو داد دے مالک ارشان دے انگلام نے اجادت ہے بھئی ان حکمہ دی تعمیل کارلوی ہے مرشد کوئی عجیم مور لگی نا کسیدیاں تے پچھلے سال جڑا میرا کسیدہ پوری دنیا پڑیا گیا چپے چپے تے اور پچھلے سال ہک نے دو دفعہ یورپ دیا مجالس اس کسیدے دیوا جدو میں جا کے پڑیا جدو دجی دفعہ میں جا کے پڑیا تو او دو بندیاں میں نے کیوں صدیہ سی بھی بھائی مرتضان نیٹ تے کسیدہ سن کے ازامنتہ منیا تے کتنے کتنے سالہ بعد ساڑھے گھران دے چراغ جل لنہا لے ممبر تے کھڑا اے ذکر میرے سر تے میں اپنے مولے کے چو دھیر مبارکہ لئی ہوں کسیدہ لکھن دے بات یورپ دے بارنا تک میں گیا اٹلی اولینڈ گریس جرمنی پتہ نہیں کتنے گھران میں چو کچھ قبریاں ملی ہیں آئے اس کسیدے دے بات لکھن دے بات جڑا مالکہ اس سن کا نم کیتا ہے اس لے بارے بھی الفاظ کوئی نہیں میرے کوئی سرکار باب الحوائی دی شاندہ کسیدہ بھائی انتظار جناب دیا محبتان دی نظر پہ کرنا آؤ یار چنے اٹھا لیو میں بڑے دھیمیں دھیمیں جلائے جیشن پہ پڑھ دا حالانکہ پنجی تری میٹ دی نوکری جڑی ہو دے جلدی 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 آئی دی سبیٹ دے مطابق سارا کچھ کرنا پہ دا چاچا میرا دل لا گیا میں بڑے دھیمیں دھیمیں جلائے جیشن پہ پڑھ دا اور دل لے بھی جناب نو دو چار کسیدے سنا کے جاما سرکار باب الحوائی دی شاندہ کسیدہ مور یاستہ جناب دیا محبتان دی نظر پہ کرتا تازیم کو ہر کوئی بندے ہاتھ کھڑا ہے تازیم کو ہر کوئی بندے ہاتھ کڑا ہے تازیم کو ہر کوئی بندے ہاتھ کڑا ہے آدیم کو ہر کوئی بندی آت کڑا ہے عصگر تیرے جھولے کا مقدر ہی بڑا ہے ہاں بڑا ہے کیا بات اچھنے اُڑ دی کیا بات ہے میرے بزر گھاں دی کیا بات ہے میرے براں دی ہاتھ چھالا باب الحوائش کو لو خیرات لائے کے جاوے بھائی بہت مربانیاں میرے بزر گھو بھائیو لو کہنا چاچھا عصگر تیرے جھولے کا مقدر ہی بڑا ہے توڑا شائری نہ لگا ہو بھائی انتظار بھی بٹے ذاکرین سمجھا کے دن اس چالنو پوریا کرن واسطے کم از کم سات مصرین دید لوڑے کم از کم اور بڑی اوکی بات ہے مرشد پہ سات سات مصرین اومد باوجود پورے قصیدے صرف اور صرف سرکار باب الحوائدہ جھولا نبھایا جائے اوکی بات اوکی بات اس گھر تیرے جھولے کا مقدر ہی بڑا ہے نت نت میرے कلویوں یہاں خیراتا نہیں پینیا جانیا چنی اوٹالے آو سرکار باب الحوائدہ جھولا پہ پڑتا دے گال کھیڑی پیادا اس گھر تیرے جھولے کی ہے صورت بڑی پیاری بھائی سار چاہ کے شی Pamلا چنی اوٹالے آو اتہائی طواب جو جانا سرکار باب الحوائدہ جھولا پہ پڑتا دے گال کھیڑی پیادا اسگر تیرے جھولے کی ہے صورت بڑی پیاری یوسف کو کوئی دیکھے یہ دیتا نہیں باری ہورا نے جنار عشق کرے جاتی ہے باری چھوپائیں اسے ملکوں پہ حسرت ہے یہ تاری اللہ نے جھولے کی یوں تقدیر فوار خود مولا علی آگ کرے اس کی زماری بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اوہ کیا بات ہے یار بھی کیا بات ہے دوڑے سنن دی جوانیاں نصیبوں انے تیستہ ماندی رو اے حچھالا بھول ہوایج کو لو خیرات لائے کے جاوے جناب دے چہرے اندیتا سرات دی قطر کر کے پورا قصیدہ پڑھ سا آج بھے کو قصیدہ دیکھے مونے نت نتی ہو جی ہیں خیرات آنے پینیاں جانتی ہیں بائندہ دار چھوڑ دے وہاں برشت اگلا مصرہ چھوڑ دے وہاں اگر کائنات دے ملڈا نہ ہوئے مجبوری ہے ملتدہ کمبردی اگلا مصرہ پڑھنا انتہائی توجہ دینا اگلا ستوہ مصرہ بھی سننا پھر پڑھو بھائی اسگر تیرے جھولے کی ہے صورت بڑی پیاری یوسف تو توی دیکھے یہ دیتا نہیں باری پورا نے جنارش کے کرے جاتی ہے واری چھوپائیں اسے ملکوں پہ حسرت ہے یہ تاری اللہ نے جھولے کیوں سے کتیر سواری خود مولا علی آکھ کرے اس کی زماری اس جھولے کو شابیر کی مادر کی دعا ہے اسگر تیرے جھولے کا مقدر ہی بڑا ہے ہاں بڑا ہے ہاں بڑا ہے اس جھولے کو شابیر کی مادر کی دعا ہے اسگر تیرے جھولے کا مقدر ہی بڑا ہے بائینتظار مولا دے میمبر سے کھڑا کوڑ دے گنجائش کو ہی نہیں چاچا میں نوغازی دے آلمادی قسمیں جھولے چھوٹی ٹا گئی مرتدہ کمبر دیتے ملک کالے دیا دعا ہوا باد گئیا نت نتی ہو جی خیراتا چلے ہو ٹالے ہو یار نہیں پینیا جان دیا اے پہلا جھولا نہیں جیڑا دنیا تے آیا اس تو پہلے بھی جھولے دنیا تے آن دیرے نبییاں دے جھولے جناب ایسا دا جھولا لیکن چلے ہو ٹالے ہو میں تمام جھولے آمین جو سرکارِ باب الحوائی شہدہ دا ادیے اسگر علیہ السلام دا جھولا پہ پڑ دا دے گل کیڑی پی آدھا اسگر سبی جھولو کمو اللہ تیرا جھولا اللہ اکبر بہت مربانیاں میرے بذرگو بھائیو بھئی نت نت نہیں میں پینیا جان دیا ہوں یہ خیراتا سرکارِ باب الحوائی دا جھولا پہ پڑ دا تمام جھولے آمین چو جھولے آدھے رہے نبییاں دے جھولے وادے وادے جھولا جناب ایسا دا لیکن میں تمام جھولے آمین چو سرکارِ باب الحوائی دا جھولا پہ پڑ دا دے گل کیڑی پی آدھا اسگر سبی جھولو کمو اللہ تیرا جھولا جھولو کے مقدر کا ستارہ تیرا جھولا جھولو میں امامت کا ہے درجہ تیرا جھولا جھولو کے لیے تور کا جلوہ تیرا جھولا جھولو کے لیے مر کے دے زندوں تیرا جھولا جھولو کے لیے کھانے کا با تیرا جھولا اللہ اکبر بھائی اکھینوں بے سلامی دے ہتھاں بے سلامی بہت مہربانی بہت مہربانی بہت مہربانی جنگی نصیب جی بہت مہربانی جناب دیا بھائی کیا بات ہے اللہ اکبر بھائی ہاتھ سلامت روی جناب دیا شاہ جی پھر وہ بات چھوڑ دے وہاں گلا مصرہ مجبورا پڑھ سا ہے کائنات دے ملکہ نئی چھوٹ دا ایڈا قیمتی مصرہ جناب دیا محبتہ دی نظر ستوہ مصرہ شہر دا بیا کرنا پھر پڑھو بھائی اصغر سب جھولو کا مولا تیرا جھولا جھولو کے مقدر کا ستارہ تیرا جھولا جھولو میں امامت کا ہے درجہ تیرا جھولا جھولو کے لیے تور کا جلوہ تیرا جھولا جھولو کے لیے برکے سے چھڑی دا تیرا جھولا جھولو کے لیے گانہ کعبہ تیرا جھولا یہ جھولا نبی پاک کے سجدوں کا سلح ہے اسگر تیرے جھولے کا مقدر ہی بڑا ہے ہاں بڑا ہے ہاں بڑا ہے یہ جھولا نبی پاک کے سجدوں کا صلاح ہے اسگر تیرے جھولے کا مقدر ہی بڑا ہے جتنے بندے باہر کھڑے ہو ایک باری ہاتھ چاہ کے تائید کرو جو تو آڈی نظر میں رہتے ہیں آلام دول اللہ ہر بندے نے ہاتھ چاہ کے تائید کی تھی بائی ساکب جلدی آویا ہے تو انشیر سنو میں کسے مقصد واسطے کسے وجہ واسطے باہر آلے بندیاں دی تائید منگی یالی یالی بسم اللہ جسم یارد شہرے میرا حق بندہ ہاں میں ازادار دکھلو کے استقبال کروں انتظار کروں تائید اس واسطے منگی چنیو ٹالے ہو ہی عمل کر کے بھی کھامنا چال ہر بندے تے واجب ہے ذرا میرا عمل بیکھے یہ پہلا ممبر نہیں یہ پہلا مقام نہیں جتھے مرتضہ کمبر اے عمل کی تا میں نغازی دے علمہ دی کس میں جس دن تو کسیدہ ممبر تلے کے آیا بار بار بے ساکتا میرے کو لوے عمل پہ ہونتا ہے اور چاچا بار بار پہ سوچ دا اگوں ایو جی خیرات پین سکسا شاہ جنہیں پینی جان دی بار باری ہو جی خیرات سرکارے بابل ہوای دا چنے اٹھا لے ہو جھولا پہ پڑھ دا تے گال کےڑی پہ آدھا شبیر نے کن کہک بنایا تیرا جھولا اللہ اکبر کیا بات ہے بھائی جان جب پہلے مصرے دا رضی عملے اللہ جانے اگلے مصرے دا کیا رضی عملوں سے نیتنے تیو جی خیرات ہنے پینیا جان دیا سرکارے بابل ہوای دا جھولا پہ پڑھ دا گال کےڑی پہ آدھا شبیر نے کن کہک بنایا تیرا جھولا شبیر نے کن کہک بنایا تیرا جھولا غازی نے وفاؤں سے سجایا تیرا جھولا اللہ مان اللہ مان نہ کیا بات ہے کیا بات ہے چنے اٹھا لے ہو بھائی ساکر میں پتہ نہیں کڑھی من possibilities چنے اٹھا لے ہو شیرنا پتہ نہیں کڑھی من Parents شبیر نے کن کہکے بنایا تیرا جھولا غازی نے وفاؤں سے سجایا تیرا جھولا سجاد اور باگر کو ہے بھایا تیرا جھولا اکبر نے حسینے سے لگایا تیرا جھولا قرآن کی آیات میں یا تیرا جھولا حد یہ ہے کہ دینب چھلایا تیرا جھولا اللہ مان اللہ مان اللہ اکبر اوہ یار کیا بات ہے چلیں اٹھا لیں مول لے لے توڑیا کے نے میں لے توڑیا کے نے میں بہت مرمانی ہے میرے بودھر کو بائی ہو یار کیا بات ہے چلیں اٹھا لے توڑے میں آر میرا اپنا ذاتی نظریہ ہے پورا کسیدہ چاچا ایک پاس ہے جڑا کلہ مصرہ بچ گیا ہے کلہ ایک پاس ہے نت نتیو جی ہے خیراتہ نہیں پینیا جان دیا آخر مصرہ بھی سنو بھئی شبیر نے کن کہک بنایا تیرا جھولا غازی نے وفاؤں سے سجایا تیرا جھولا سجا دور با کرکو ہے بھایا تیرا جھولا اکبر نے حسینے سے لگایا تیرا جھولا قرآن کی آیات میں آیا تیرا جھولا حد یہ ہے کہ دنب نے جھولایا تیرا جھولا اسلام تیرے ننے سے جھولے میں پلا ہے عدیل کہہ رہے ہیں واز بار بار کام ہوندی ہیلو ہیلو جیدی کام ہوندی تو تو سی زیادہ کر لو آسگر تیرے جھولے کا مقدر ہی بڑا ہے ہاں بڑا ہے ہاں بڑا ہے جیو جیو میرے وقت کتنا ہویا پڑھ دیا کپونے کو گھنٹے دنیڑے لگ گئے یا سی لگ گئے چلو خیر ہو دعا کرے سو تا پہنچ جا سا وہ چاچے رہی کتے گئے نا جا گھروں آیا تے لگے جاؤ جا ایک تھوئیے تا بہ جاؤ گھروں آیا تے فرمافی نہیں نا اندھے بھی پہنچ پہنچ میں کسیدہ سنو اسا چاچے رہا نا چالی پنجا سال پچھے نا لائے کے چلا سا چلو باقی ہنو تے لائے کے چلیے نا غدیر دا میدان بھائی ساکا بزرگان دا کلم تروڑ کسیدہ دلکار پہ سنو قرآن دے کس میں ترستے رہی دا ہے اینہ کلامانو پڑھا نا شادی ترستے رہی دا ہے آج کل نوی ڈگر تے چلے ہوئے ہیں آسی نوی ہیں نوی ہیں فرمایشا پوریاں کرنے ہیں قرآن جاندہ چاچا ترسے پہ آئیں دا کسیدہ آنا آج دلکار پہ ہے چنیوٹ دا محول بان کے آج چنیوٹ آلیاں دا اے میار رہے کے میرا دلکار پہ ہے میں کسیدہ سالا غدیر دا میدان ساکی تقسیم کہتے ہیں رند محار اپنے اپنے ظرف دے مطابق ساکی کو لولا ہے کہ میں ولائے علی دے جام پہ پین دن اینا پیون والیا میں خاران ہوں پیون والیا میں کشان ہوں ایک ہاتھ فے غیبی دی آب آگا رجویچو کتنے بندے بیٹھیں جیچن پاکیچ کو رجویچو بیٹھیں بھائی ساکیچو رجویچو بزرگائیں کسیدہ ضرور پڑے آسی پتہ نہیں عوضو ساکیچو بھائی انہوں ہوش آئی ہے یا کوئی نہ میرا مطلب ہے بھی اتنے ہوش اچانک ہے نہیں ببر شیر میرا ویر بھائی مذہر باس جعفری مولا زندگی دراز کرے سا مولا علی مذہر عید مبارک بھائی مذہر آج دل کی تا ہے پرانا ایک کسیدہ آؤ جنہاں شاعر ہی نہ لگاؤ بھائی کسیدہ سن اینہ پیون والی ہمیں خاراں نو میں کشانوں ایک ہاتھ فے غیبی دی آواز آ رہی وہ آواز کری آ رہی میں کشو ساکی خم کا بیان یاد رہے بھائی کیا بات ہے بھائی کیا بات ہے جی آپ زرگانوں یاد آگیا انہاں دے چیرے دسے ہے بہت میرمانی ہیں جنہاں دی ہیں لوگا جنہاں کسیدہ سنے ہیں بڑی مدت دے بات ہونوں پڑھ کے سنن دا پی ایمان مالیہ میں خاراں نو میں کشانوں ہاتھ فے غیبی دی کا آواز آ رہی وہ آواز کری آ رہی میں کشو ساکی خم کا بیان یاد رہے میں کشو ساکی خم کا بیان یاد رہے میں کشو ساکی خم کا بیان یاد رہے بابای تھوڑا جا رانگ بھار دیا ہوں نہ دے رانگے چھ ایک میں خار میں کش بڑا کالا بڑا اُبہلا بندے ہٹاندہ ہٹاندہ ساکی دے سامنے کھلو گیا تے ہاتھ بان کے گزارش کی تھی ساکی شراب دے کے میں بے ڈار شرابی ہوں اور ہبِ علی کی امائے سے میں رہتا گلا بھی اوہ ادھے شیشے کے جام میں نہیں پیتا میں ساکیا کیوں مٹی کالا پیالا کے میں بھو ترابی ہوں ربائیاں تا دخیرہ یار نے لیکن یہ آگے جانا بھئی مٹی کالا پیالا کے میں بھو ترابی ہوں میں کشو سا کی خمر کا بیان یاد دے بہت بیرونی بھئی بہت بیرونی ہے چار چل لا چھڑے خاموشی نے اس قصیدے رو نہیں میں قرآن دی قسم میں دلوگا لکی تھی کچھ قصیدے یا سے نہیں جنا واسطے میں خاموشی مانگنا اور میں مجمدی منت کارنا بھی ذرا چھوپ رہویا چھے پھر اس منزل تے لے کے جاننا جیتے جانا ہونتا ہے میں کشو سا کی خمر کا بیان یاد رہے میں کشو سا کی خمر کا بیان یاد رہے ساری مستی کی بھری داستان آج بار بار یاد کراندی پہ لوڑ پیں دیئے یاد رہے حکم پیمبر بھول نہ جانا حکم پیمبر بھول نہ جانا آج کا منظر بھول نہ جانا منظر کشیدے توجہ کرنا مست میں خار سبی ہاتھ میں جان ملا مست میں خار سبی ہاتھ میں جان ملا رے گذاروں میں جلا شوخ پور کیف ہوا بخ کے ناروں کی صدا یہ سما یاد رہے بخ کے ناروں کی صدقہ بخ کے ناروں کی صدا یہ سما یاد رہے مست میں خار سبی ہاتھ میں جان ملا بخ کے ناروں کی صدا یہ سما یاد رہے بھائی ساکب کوش ایری رسے ہیں تا بھائی ساکب کوش ایری رہے ہیں یہ سما یاد رہے ہیں کتھولے آمان کتھولے آمان کتھولے آمان بسم اللہ شریف رکھو کتھولے آمان چنے اوٹ آلی ہوئے ایسے لکھا رہے ہیں یار کتھو شیر لکھی ہیں ہوئے 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 دعا جہان آدموندہ شیر بھائی مزر موضوع تو یہ میں تھوڑا جہا ہٹ کے شیر ہے میری نظر اچھ کائنا آدموندہ کوئی بندہ اٹھے بیکھو میرے رونگٹے کھڑے ہو یار نئی پینیاں جاندی ہیں یوں جی خراتا بیٹ گئی جب آج کی گھڑیاں چنے اوٹ آلی ہو کڑیاں گھڑیاں سرور کے میراج کی گھڑیاں تو پھر کیا ہو یا جلدی بہو یا جلدی بہو اتنا ٹائم دیتا ہے آج تو بیٹھنے جی سرور کے بیجا 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 کے صاف آنیوں پہ بہن دیں تھا آدھی ہو گئی ہے آرے صافے علی بیٹ گئی جب آج کی گھڑیاں سرور کے میراج کی گھڑیاں چنے اوٹ آلے ہو پھر کیا ہویا لوٹ آنے جلگے واسم حبوب خدا لوٹ آنے جلگے واسم حبوب خدا خاص لہجے میں اُتھر آئی پردے سے ندا خاص لہجے میں اُتھر آئی پردے سے ندا میری سرکار ذرا میض با یاد رہے میری سرکار ذرا میض با یاد رہے اللہ 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 چنے اٹھا لیو سر چاہو اور شیئر سنو آؤ انساس کرے ہیں شیئر سرگردہ ہے کل خدائی سرگردہ ہے کل خدائی کھڑی گلت ہو یہ اب تک سمجھنا کھڑی گال دی نہیں پی سمجھو سال ہا سال دی جمعہ پونجی کٹھی کارکے بچے ہاں دے پیٹی جان دی ایسے کٹھے کارکے بندے ہاچکرن جان دے ہاچکرن دے پیچھے کو بجا کو بکسط بات یہ اب تک سمجھنا آئی گتھی سلجانا چانا کڑی گال دی سمجھنے پیوں دی بارہ سو چمگے آج اکدائے کھلا بارہ سو چمگے آج اکدائے کھلا حج مسلمانوں پہ ہے کس لیے فرد ہوا حج مسلمانوں پہ ہے کس لیے فرد ہوا جس میں اُترے تھے علی وہ مقاہ یام رہے اس میں تیرے تھے علی وہ مقاہ یاد ہے اللہ مان اللہ مان مدر آپ جیو جنگیوں میں ساکھا بھائی آوے کھو مان ایتا ساتھ میں جیو جنگیوں کوئی چھے مینے پہلے سو دیاں جو میرا ہک چاپا ہے میں کسیدہ شروع کر لینا نوے بندین بے شک نئی فٹ ہونا ہے لہذا بات ہے یاد نہ ہونا ہی کلہ ہے لہذا بات ہے کسیدہ ہوندہ 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 ہونہ ہی کلہ لہذا بات ہے جیو جیو سندہ رہا ہے دو جاو پڑ دیا لو جیو 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 کوشش کرنے ہاں ایتا بھی مالک رنگ لامن شاہ جی ان میں ٹور پہ نا جیشنہ لے پاسے دربار شام میرے مرشد امام حسن علیہ السلام دی آمد ساتھ بندے بیٹھے لے کرسیاں تھے بھائی دیل کتنے ساتھ میرے مام دا پہلا قدم دربار دے اندر آیا انہا ایک دجھے دپا سے دیکھ کے آکھنا شروع کیتا اوہ حسن آگئی اچھا ان کوشش کرے ہیں دربار اچھنا اسلامی یاد دی بات ہوئے نہ دینی یاد دی بات ہوئے ایک دجھے دیاں تاریفہ کرو تاریفہ اتنیا کرو دربار دا وقت ختم ہو جاوے تے حسن نو گال کرن دا موقع ہی نلد ہے انہا ایک دجھے دپا سے دیکھ کے آکھنا شروع کیتا یار تیری کیا بات ہے یار تیرے پیو دی کیا بات ہے اوہ یار تیرے دادے دی کیا بات ہے لو چنے ہو ٹھالے ہو جڑے والے ایک دجھے دیاں تاریفہ کر کر کے تھاک گئے ہاف گئے اس ویلے میرے امام مسکرائے کے انہا دپا سے دیکھ کے فرمین دینے شکرے میرے آیا تو انہوں اے دا پتہ لگا پیو دادا بھی کشہ آیا ہوں دی تو بات نہیں سمجھا رہی ہے تمہارے دنگی ہوئے بھائی کیا بات ہے کیا بات ہے جیلے بلکل وقت ختم ہو اندے قریب آیا بھائی دین ستاندہ خوش آمدی اگے و دیا میرے امام کے سامنے کھلو کے آدھے سرکار توسا کوئی کل نہیں کرنا توسا کجھ نہیں فرمانا اندی گل کرن دی دیر ہے میرے امام نے نظر چاہ کے ستانے چوئی کا بندے نو تاڑے آ اور تاڑ کے بھرے ہوئے مجمیچ میرے امام جڑی گالکی تیو وہ کسیدہ ہے سرکار فرمایا تو کہا ہم کہا تاڑ کے چیزے ہمین گا یکی ہے تاڑ کے چیزے ہم گا سوڈیا ہے حماد کھا ہم گا واپستی باشتہ تو کہاں ہم کہاں میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میرا بھائی حسین میرا نانا نبی میں حسن مجتبہ میرا بابا علی میں حسن مجتبہ میرا بابا علی میری ماں فاطمہ تو کہا ہم کہا کیا بات ہے جو میں اڑا لیو بھئی کیا بات ہے ہاتھ سالہ دوسرے تاہی دارے بھی رائد گلو خرات لائے کے جاوے بھئی بہت مہربانی ہے جناب میری ماں سیدہ پہ تو کہا ہم کہا جیڑے میرے بھرے ہوئے دربار میرے ماں اپنا تارف کروایا میری ماں سیدہ ستان دے چیریاں دے شرم دیا سار نمودار ہوئے انہ ستانو مدید شرم اندہ کرن واسدے چاہتی تان کے جلال دینال انہ دی اکھ ویچاک پا کہ میرے ماں کیڑی گال کی تیئے چاند تاروں کو دربیں بولاتے ہیں ہم چاند تاروں کو دربیں بولاتے ہیں ہم چاند تاروں کو دربیں بولاتے ہیں ہم بندہ کیڑا جنہوں خیرات نہیں چاہتی بھائی سب کے تیرا شجران سب حشر تک لا پتا تیرا شجران سب حشر تک لا پتا ہم خدا کا پتا تُو کہا ہم کہا تُو کہا ہم کہا تُو کہا گا تیرا شجران سب حشر تک لا پتا کرو ہوں جے کو منان آیا بیٹھا تو منالا ہوئے جی لے کرسیاں دے ساتھ بندے بیٹھے نے انہاویں چوئی کا بندہ بولی آہ 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 سفتے پیمبر آئی ابنے رسول منتر لامنونہ تے اس غریب نو اس تی پہلی آلت چھ واپس لیاو شاہ جی میرا دل لہ دے اس ویلے میرے امام مسکرائے بھی ہو ہم 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 ہاں مidal کوئی مجمحوسes باہ کر خواہ کی تو امroe سیر تا باندا نہیں بول دا اقیدہ بھول جنہ دے اقیدے ساتھ دے منگے شیر دا ساتھ دے منگے مار گے شرم دے نال چیرے لے گئے موڈ دیاں زردیاں انہاں موہیانو مدید مارن واسدے چھاتی تان کے جلال دے نال انہاں دی اکھ وچاک پا کے میرے مام کیڑی گل کی تیئے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے تم نہ سجدہ کرو تو کہاں جاؤ گے لازمی ہے کہ کافر ہی کہلا ہوگے مولیا بھی مولیا چلیو جالیو تو ساتھ آگ گئے ہو میں نہیں سکیا ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں ہم نہ سجدہ کرے تو یہ سارا جہاں کہتے ہم کو خدا تو کہاں ہم کہاں لازمی آتھ بلندگار کے بولو بولو سجلال کلندر موسیقا